الحمدللہ نحدہ ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہ ومن يدللہ فلا حادی لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما وعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشرل امور محدساتها وکل محدسة بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل دلالتٍ فی النار اللہم سل على محمدٍ وعلا آل محمد کما سلیتا علی ابراہیم وعلا آل اپراہیم وعلا آل اپراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ سَمِنِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا عَنْ جُبَارِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ تَالَ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالْ اَنَا مُحَمَّدْ وَأَنَا أَحْمَدْ وَأَنَا مَاحِي الَّذِي يُمْحَى بِيَا الْكُفْرِ وَأَنَا الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى عَقِبِهِ وَأَنَا الْعَاقِبُ وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ اَوْ كَمَا قَالْ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَسَّلَاةُ ہر قسم کی حمد و سناء کبریائی بدرگی اللہ وحده لا شریک کے لئے انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر جن کی ایک حدیث مبارکہ آپ نے سمعت فرمائی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے میں کوشش کروں گا اس حدیث پر کچھ گفتگو کر سکوں اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق اتا فرمائی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائی جبیر رضی اللہ تعالیٰ ان بیان کرتے ہیں رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد میں محمد ہوں صل اللہ علیہ وسلم معنی تعریف کیا گیا اگر ہم بحیثیت امت یہ مان لیں تو فرقہ بندی ختم ہو جائے گی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی تعریف کیا تشریح کیا پیغمبر لے سلام نے فرمایا میں انا محمد صل اللہ علیہ وسلم اور قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس سے بڑی تعریف کوئی نہیں یاد رکھیے گا سارے جنات اور انسان پوری دنیا کے اندر کائنات میں پہلے موجودہ اور آنے والے سب مل کر پیغمبر لے سلام کی تعریف کریں اور رب بھی تعریف کریں تو سچی بات یہی ہے رب کی تعریف کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا رب نے تعریف کی ہے اپنی مخلوق کو سمجھانے کے لئے کہ من یتعی الرسول فقد اطاع اللہ جو محمد صل اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا اصل میں وہ اللہ کی اتباع کر رہا ہے اور اگر ساری امت یہ بات قبول کر لے آپ کی حیثیت اور مقام تو ایک ہی جماعت ہوگی اور مسلمانوں کی جماعت ہوگی کوئی فرقہ نہ رہے گا کہ جب ہم نے یہ مان لیا آپ کی حیثیت اور مقام دیکھئے ایک سورت کا نام قرآن مقدس میں سورت محمد صل اللہ علیہ وسلم کہ جو آسمان سے رب نادل کرتا ہے محمد صل اللہ علیہ وسلم پر وہ حق ہے اگر یہ بات ہر شخص قبول کر لے تو کوئی فرقہ رہے گا ایک بھی نہ رہے اس لئے آپ صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انن نبی صل اللہ علیہ وسلم انا محمد صل اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت کا اور شان اور شوقت کا خیال رکھتے ہوئے آج فیصلہ کر لے کہ میں پیغمبر کی وہ تعریف جو رب نے کی ہے زندگی کے حال اللہ کی قسم دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی کہ پیغمبر کی ذات کا دنیا میں کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتے ایک شخص قرآن مقدس کا حافظ ہے ایک ایک آیت اس کے شان نزول سے واقف ہے پیغمبر علیہ السلام کی زخیرہ حدیث کا حافظ ہے اقوالِ صحابہ اس نے سارے یاد کر رکھیں اہل السنہ کے چار امام کے ہر مسئلے پر اسے مسئلہ معلوم ہے کیا اتنا علم جو پہاڑوں کی طرح آسمان کے تاروں کی طرح کیا اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس کی وہ حیثیت ہے جو پیغمبر کی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والا پیغمبر اور رب نے ہماری یہ دمے داری سوپیہ میں کہ ہم ہر قدم پر پیغمبر کی اطاعت کریں یہ تعریف ہے دیکھئے گا ابھی یہ ربی اللہ پر گدر ہے قریب میں اکثر خطبہ پیغمبر کے دلفوں کی تعریف پیغمبر کے آنکھوں کی تعریف پیغمبر کے لب مبارک کی تعریف پیغمبر کے دبان اقدس کی تعریف اس پر کسی شخص کو اختلاف نہیں کسی کو اختلاف نہیں اختلاف کس پر ہے کہ جب یہ معنی ہے کہ محمد کون ہے محمد الرسول اللہ اب یہ ماننے کے بعد پھر فرقے بندی کیسے پھر اپنا بدرگ اور اپنے پیر اور اپنے درویش ان کی حیثیت کیا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کو جمع کیا وَإِذَا خَضَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهِ اور ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا اگر تمہاری رسالت اور نبوت کے اندر تمہاری امت کی موجودگی میں تمہاری کتابوں کی موجودگی میں وہ پیغمبر آ جائے جس کا نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو تم نے اپنی نبوت اور رسالت سب کو چھوڑ کر اپنی امت سمیت اس پیغمبر پر ایمان بلانا ہے اس کی مدد بھی کرنے کفر کا رہا کوئی تو پہلا نام فرمایا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ حشر کے میدان میں ہم سب جمع ہوں گے ہم بڑے خوش نصیب ہیں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم آئے سب سے آخر میں اور جنت میں سب سے پہلے جائیں یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امت محمدیہ سب سے آخر میں آئی اس کے بعد کوئی امت نہیں جب نبی کوئی نہیں تو امت کوئی نہیں جب نبی کوئی نہیں تو شریعت کوئی نہیں اب یہ آخر میں آئی ہے لیکن سب سے پہلے جنت کے دروازے پر وہاں پر بھی ایک فرشتہ کھڑا رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سب سے پہلے جا کر جنت کا دروازہ کھٹ کھٹاؤں گا وہ اندر سے پوچھے گا منہ انتہ آپ کون ہیں وہاں پر بھی پیغمبر کہیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے رب نے جنت بنائی یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جنت بعد میں نہیں جنت بنی ہوئی موجود ہے اہلِ بدع کا عقیدہ ہے کہ حشر نشر کے بعد رب جنت بنائے گا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے جنت موجود ہے جنت کی پیغمبر نے سیر کی ہے جہنم کے داروگا مالک سے ملقات کی ہے وہ کہہ رہے کہ جب سے اللہ تعالی نے یہ جنت بنائی ہے مجھے اس دروازے پر کھڑا کر رکھا ہے اللہ ہوئے کم سے کھڑے ہو کم سے کھڑے ہو عجیب کیفیت ہے اور فرمایا کہ اس دروازے پر ایک شخص نے آنا ہے اس کے آنے کے پہلے کوئی شخص بھی دروازہ کھڑ کر آئے یہ دروازہ نہیں کھل سکتا مجھے کھڑا رکھا ہے میں نے اسے پوچھنا ہے اور اس نے جواب میں کہنا ہے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب سالہ سال بیٹھ گئے وہ جنت موجود ہے دروازہ موجود ہے وہ شخص کھڑا ہوئے ہیں جیسے ایک اور حدیث میں ایک فرشتے کے بارے میں آتا ہے کمال ہے سبحان اللہ اس نے موہ میں بگل ڈالا ہوئے جب قیامت قائم ہونی ہے نفخہ جسے ہم کہتے ہیں اور اپنی آنکھیں آسمان پر لگائی ہوئی ہیں آنکھوں کو جھپکتا نہیں کہ کہیں رب کہے بجا دے اور میں جھپکنے میں دیر ہو جائے وہ کب سے کھڑا اس انتدار میں کہ جب رب کہے گا میں نفخہ پھوک دوں ایسے ہی یہ فرشتہ جنت کے دروازے پر کھڑے جس پیغمبر کی یہ شان اور یہ عزمت ہو اس پیغمبر کی طریقے کی میں نماز نہ پڑھوں مجھ سے بڑا کوئی بدنصیب ہے میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ فضو دوں ایک پیغام دے رہا ہوں جس پیغمبر کی یہ عزمت ہو کہ رب کہے یاسین والقرآن الحکیم انکھ لمن المرسلین علی سرات مستقیم میں رب قسم کھا کر کہتا ہوں تو سیدھے راستے پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اپنے پیر اپنے بدرگ اپنی جماعت اپنا اپنا ہی طریقہ کیا پیاس باقی رہ گئی ہے پیغمبر کے آنے کے بعد پیغمبر کے آنے کے بعد کیا پیاس باقی رہ گئی ہے کہ پیغمبر کی حدیث موجود ہو اور پھر ہم نماز کا طریقہ کہیں اور سے لیں جب آپ نے اور میں نے یہ مان لیا کہ پیغمبر کے نام محمد جس کے معنی تعریف کیا گئی ہے پھر اب زندگی کا ایک ایک عمل مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا نمبر دو فرمایا وَأَنَا أَحْمَد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام احمد ہے احمد کے معنی بہت زیادہ تعریف کرنے والا کس کی؟ اس اللہ کی اس اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والا ہر وقت اللہ کی حمد بیان کرنے والا میں شریعت کا ایک عدنہ سا طالب علم ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قدم بعد میں انسان کا اُٹھتا ہے رب کے پیغمبر نے رب کی تعریف ہو کے امبار لگا رکھا ہے آپ دیکھئے اپنی عملی زندگی میں گاڑی پر بیٹھنا ہے پہلے ہی اللہ کی تعریف ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا گاڑی سے اترنے گھر کی طرف جانے آئیبون تائبون عابدون ربنا حامدون اللہ کی تعریف ہے گھر میں داخل ہونے السلام علیکم رب کی طرف سے ان گھر والوں پر سلامتی کا پیغام ہے رات کو بستر پر لیٹ جانا ہے الحمدللہ اللہ تعریفیں ہو رہی ہیں اٹھنے الحمدللہ اللہ 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 تیرے نام سے مرتا ہو تعریف ورق لائق تو ہے اٹھنے الحمدللہ اللہ 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 اہیانا بعدما اماتنا والیہ نشور کھانا لگ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھضوہ کر رہے بسم اللہ کوئی لمحة زندگی کا ایسا بتائے و انا احمد جہاں پیغمبر نے رب کی تعریف نہ سکھ لائی ہو یہ تو ہم ہیں بے وکوف اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں جہاں پیغمبر نے دیکھ ہے کہ مشکل پڑے گی وضو آپ کر کر رہے ہیں میں بھی کر کر رہے ہوں آپ نے کسرہ سے مسواق کی ہوگی اکثر لوگوں نے پیغمبر کتنا کریم ہے فرمائے لولا انا شکا علا امتی لعمرتهم بسواق اب یہ بڑی مشکت کا کام ہے اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشکت میں پڑ جائے گی میں ہر وضو کے ساتھ انہیں مسواق کا حکم دے دیتا وضو کے درجات نماز کے درجات پڑ گئے اب آپ دیکھیں جیبوں کے اندر ہر شخص کے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگوں کی جیبوں میں مسواق نہیں موبائل موجود ہوگا موبائل موجود ہوگا اور مسواق سبحان اللہ وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب کی کسرت سے تعریف کتنی تعریف کس کس جگہ پر تعریف بدر کا مار کے کہہ رہے صدق وعدہ ونصر عبدہ وعدم الحضاب وحدہ اللہ تُو نے جو اپنے بندے سے وعدہ کیا تھا تُو نے سچ وعدہ کیا تھا اور آج تُو نے جماعتوں کو شکست دے دی اور اپنے محمد کریم کی مدد کر دی صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے ادھر ادھر جھانکنے تلاش کرنے فقیروں کے درو پر جانے قبروں کی راکھ چاٹنے ملنگوں کے مجذوبوں کے آگے پیچھے پھرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کائنات کے اندر اللہ نے اتنا عظیم انسان عطا فرمایا نہ اس سے پہلے کوئی ایسا آدمی تھا نہ بعد میں قیامت تو کوئی پیدا ہو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اللہ کی حمد کرتے کرتے اپنے قدموں پر ورم چڑھا چکے ہیں فرمایا اللہ کی اتنی عبادت آپ تو جنتی ہے آپ کے اگلے اور پیچھلے سب گناہ ماں پہ سبحان اللہ مجھے یہ پتہ لگ جائے نہ کہ مجھے جنت میری پکی ہو گئی ہے تو پھر میں کچھ کروں گا فیکٹری آنر کو پتہ ہو آپ تجار حضرات ہیں کہ ہمارا محل یہ سارا بگ یہ ہے اور آگے ضرورت بھی نہیں ہے تو اسے کام کرنے کی ضرورت ہے سبحان اللہ پیغمبر علیہ السلام نے اس نام کی لاج کیسے رکھی فرمایا عائشہ اللہ نے جو مجھ پر اتنی نعمتیں کی کتنی نعمتیں میں سب سے آخر میں آیا ہوں امام الانبیاء بنا دیا میں بچہ تھا مجھے کوئی گود لینے کے لیے تیار نہیں تھا اللہ نے مجھے اور میری امت کو سب سے پہلے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیئے کوئی ایک انہوں میں اے عائشہ کیا میں اللہ تعالی کا شکر ادا نہ کروں ان نعمتوں پر وَإِن تَعُدُّو نعمت اللہ لَا تُحْسُوْهَا اتنی نعمتیں ہیں رب کی اللہ اکبر اتنی نعمتیں ہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں اس لئے قرآن مقدس يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّل قُمِ اللَّيْل إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ أَوِنْ قُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اور چادر اوڑنے والے اللہ فرما رہا ہے سبحان اللہ پیار ہے نبی سے محبت کا انداز دیکھئے چادر اوڑی ہوئی ہے فرمایا چادر پوش قُم کھڑا ہو جا رات کے بعد آدھی رات یا اس سے بھی کم اور اس قرآن کی تلاوت کا اللہ کیا میں اللہ کی حمد بیان نہ کروں تعریف نہ رات کو کھڑے ہوئے ایک مرتبہ اِن تُعَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكْ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ چھوٹی سی آیتیں گریم ہیں ساری رات عبادت کرتے ہوئے اسی آیت کو پڑھتے اور روتے ہوئے اور رب کا حمد بیان کرتے ہوئے گدار آپ دیکھتے ہیں اللہ کی تعریفیں سبحان اللہ تو نمبر دو کوئی نعمت اللہ کی ملے تو یہ نہیں کہ کالر پکڑ کر جوان یہ کہے کہ میں نے یہ کہا نہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے تُو نے یہ نعمتہ فرمائی تیرا شکر ہے کہ اللہ نے یہ نعمت نہ دی جیسے سندل فیملی میں ننیال اور دھدیال میں حافظ دانیال یہ پہلا بچہ ہے جسے اللہ نے پورا قرآن اس کے سینے میں محفوظ کر دی ہے الحمدللہ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی یہ کلام کس کے ہے اللہ سبحانہ وتعالی احسن الکلامی کلام اللہ اور اسے جو حفظ کر لے اسے یاد کر لے پھر اس کی حفاظت کرے دھرائے پھر اس پر عمل کرے اس سے بڑا انسان اور کون ہوگا جو نبی کے مسلح کا وارث بن رہا ہو اس سے بڑا کوئی انسان ہے سوچ یہ گذرہ سوچ یہ گذرہ امیہ عائشہ نے ایک بڑی خوبصورت بات گئی کہ ابو حریرہ تو بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں جو تُو نے سنا وہ ہم نے سنا جو تُو نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا ابو حریرہ کیا فرماتے ہیں نا یا امہ اے میری ماں پیار گاندار اے میری ماں نا آپ کو تیر سرما آئینے نے نبی کے لئے مشغول رکھا اور مجھے تو صرف پیغمبر کی حدیث سننے کے علاوہ مشغولیت ہی کوئی نہیں تھی یہ ہے وانا احمد جو رب کی تعریفیں کر رہے ہیں کمال کا پیغمبر ہے آپ اعلان کرتے ہیں انا سید و بلد آدم ولا فخر اللہ اکبر میں پوری کائنات آدم کی ولاد کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں ہے یہ ہے تعریفیں اس بادشاہ کے کہ اتنا بڑا عزاز دیئے اتنا بڑا عزاز ہے فخر نہیں غرور نہیں تکبر نہیں جو گتو نے دیئے وانا احمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا الحاشر وانا وانا ماہی الَّذِي يُمْحَا بِيَا الْكُفْرِ میرا ایک نام ماہی ہے میرے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا اللہ ہو جائے گا کفر مٹ جائے گا دیکھو فرمائے او چادر پوش کم فاندر وربک فکبر کھڑاؤ سونے کا آپ کا کیا کام ارام کے ساتھ آپ کا کیا تعلق گرم درم بستروں کا آپ کے ساتھ کیا تعلق قوم غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے غیر اللہ پر اپنی عزتیں برباد کر رہی ہے ایمان کا جنادہ نکل رہا ہے بتوں کے پر سجدے ہو رہے ہیں جانور زبا کیا جا رہے ہیں کم فاندر کھڑا ہو جا اور اپنے خاندان کو جمع کر کے اللہ کی تعریفیں کر کہ اس کے سامنے نہیں اس کے سامنے جبتے ہوتے ہیں تیئیس سال مسلسل جہد مسلسل مشقت مصیبت پریشانی آزمائشیں عملی میدام جہاد کہو دعوت کہو پیغمبر کی رات بھی اللہ سے گڑ گڑاتے ہوئے اور صبح کے وقت لوگوں کو درباروں سے مکبروں سے قبروں سے ہٹا کر رب کے در پر جھکنے کا پیغام دے کر اللہ دی یمحہ بیالکفر کہ اس کے ذریعے سے کفر کو مٹایا جائے گا میری حیثت اور مقام یہ اور ایک وقت آیا کہ پورا جزیرہ عرب بتوں کی عبادت سے پاک کر دیا گیا پاک کر دیا گیا اور آج تک تاریخ گوہ آپ کو ہزاروں کمزوریاں ندر آئیں گی خرابی من ندر آئیں گی لیکن کسی قبر پر سجدہ ہوتا ہوا ندر نہیں آئے بڑی بڑی قبریں یہاں کیا قبریں ہوں گی آپ کی سرکاروں کی کہ صحابہ سے بڑی قبر بھی کسی کی قبر ہے یہ سوارے ولوی جتنے علوی جتنے ولی اور یہ جتنے بھی ہے سب صحابہ کی جوتی پر قربان امام و نفہ کا قول یاد آیا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں اپنی حیثیت کو وعدے کرتے ہوئے کہ صحابی ایک گوڑے پر سوار ہے اس گوڑوں کے سم کے نیچے سے جو مٹی اٹھتی ہے ہمارا اس کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ان کی قبریں کسی قبر پر آپ نے دیکھا جا کر مدینہ میں سامنے قبرستان ہے کہ وہاں قحی پر سبس چادر پڑی ہوئی اللہ ہوئی پھر قبروں کی سردار قبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کوئی ایسا کام دیکھے اللہ یمہ بھی القفر کہ میرا نام ماہی ہے اور قفر مٹ جائے گا میں اس قفر کے خاتمے کے لئے رب نے مجھے مبعوث فرمایا تو اہل عدیسوں کا کام اہل توحید کا کام اہل السنہ کا کام کیا کام ہے توحید کا پیغام اس قفر کو مٹائیے جو آپ کے شہر میں میرے شہر میں اس بستی میں ہمارے ملک کے اندر ہے وہ قفر کیا ہے اللہ کے بندے اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق سے مانگ رہے اس سے بڑا بھی کوئی قفر ہے سوچئے گدر ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کے بندوں سے اللہ ہیو قیوم کو چھوڑ کر اس سے جا کر جب سوال کرتے ہیں تو اللہ نبی کی زبان اقدس سے اعلان کرواتا ہے میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے اللہ اور ہم کس کام میں لگ گئیں ہمارے جلسے اور جلوس کے اندر رون کے کون ہیں ہمارا ماتو کیا ہے پاور شو کرنا ہے ہم کب تک ان مشرقوں کی مالشے کرتے رہیں گے میں موجود ہوں جلسے کے اندر اور یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگوں افسوس نہیں کہ میں میزبانی کر رہا ہوں الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرِ نبی تو اس کفر کو مٹانے کے لیے آیا تھا کفر کو مٹانے کے لیے آیا تھا پوری قوم سے ٹک کر لی ہوئی ہے پوری برادری سے ٹک کر لی ہوئی ہے مدینہ کے مکہ کے چودریوں سے ٹک کر لی ہوئی ہے ایک بندہ نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں منحجِ سلف کی حفاظت کیجئے ٹھیک ہے میری بات کہیں تک فیکٹری سے باہر تک نہ جائے لیکن میں پیغام تو دوں کہ ہمارا طریقہ توحید کا پیغام الَّذِي يُمْحَى بِيَ الْكُفْرِ نبی نے یہ کفر مٹایا تھا ہم اس منحج پر کام کریں کام کرنا ہماری دمہ داری ہے مٹانا میرے رب کا کام نمبر چار وَأَنَ الْحَاشِرِ الَّذِي يُحْشَرُ الْنَّاسُ عَلَى عَقِبِي کہ میں حاشر ہوں میرا نام صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد لوگوں کو کبروں سے اٹھایا جائے گا کیا بات حاوید ہوئی اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہی پہنچنا ہے جب نبی کبر سے اٹھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میری کبر شک ہوگی اللہ ہوگی سب سے پہلے مجھے لباس بنایا جائے گا میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے عرش کے پائے کے پاس سبحان اللہ وہ جو بھی ہوشی کوہی تور پر ہوگئی تھی شاید اس کے بدلے میں اللہ نے یہاں بھی ہوشنا کیا قبروں سے ہمیں اٹھایا جائے گا یہ کھیل نہیں کہانی نہیں اساتیر نہیں ہم قبروں سے اٹھیں گے اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے میں نے اپنی کتاب اٹھائی ہوگی مجرموں کے سامنے اللہ کتاب رکھ دے گا جو اقرامن کاتبین لکھ رہے ہیں جب قبروں سے اٹھنا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیئے میں بھی اٹھوں گا پیغمبر نے کہہ دیئے پھر ہم بھی اٹھیں گے عدالت بھی لگے گی اللہ بھی ہوگا ترجمان بھی کوئی نہ ہوگا قدم نہیں اغلا سکیں گے ان سوالوں کی تیاری اس دنیا میں مجھے بھی کرنی چاہیے آپ کو بھی کرنی چاہیے کہ وہاں اٹھنا ہے وہاں اٹھنا ہے کوئی ترجمان نہیں زبان کا مسئلہ ہی نہیں فر فر عربی میں آپ گفتگو کریں گے ہم عربی بولیں گے زبان پر جاری عربی ہو جائے گی پھر وہ کداب آ جائے گی جو میں نے لکھائی ہوئی ہے اس میں گناہ زنا چوریاں ڈاکے فراد دھوکے جھوٹ فراد لڑائی فساد ایک اللہ کی عدالت ہوگی فیصلہ رب نے کرنا ہے اللہ ہم سب کو وہاں معافی نصیب فرمائے بڑا خطرناک دن ہے بیوی بھائی باپ خامن ایک دوسرے سے ایسے بھاگیں گے جیسے جانتے تک نہیں آپ آج کسی کے بچے کو تھپڑ مار کر تو دیکھیں دڑائی دیکھو کیسے ہوتے ہیں میرے بیٹے کو مارا ہے میرے ہوتے ہوئے وہاں بیٹا باپ کو کہے گا ایک نیکی باپ کہے گا میں آپ مصیبت میں پتہ ہوں میں جانتا ہی نہیں تجھے وہ منظر بڑا خطرناک امی عائشہ فرماتی ہے جس سے اللہ نے یہ پوچھ لیا تو نے یہ گناہ کیوں کی ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں گا اٹھا کر جہنم میں پھیک دیں فرش انتدار میں ہے کل میں ابن ماجہ پڑھا رہا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث فرمایا جہنم سے ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جس کے دو کان ہوں گے جس کی زبان ہوں گی ہر مغرور اور متکبر کو پکڑ کر جہنم میں لے جائے گی اور متکبر کون ہے متکبر کون ہے جو حق بات کو سن کر قبول نہیں کرتا اور لوگوں کو کمی اور فقیر جانتا ہے حقیر جانتا ہے ایسے شخص کا وہ گردن علاج کرنے کے لیے جہنم سے نہ مدار ہوگا ہائے ہائے یہ منظر اللہ نے کھیچا ہے اللہ دی یوحر الناس علی عاقی بھی قبروں سے اٹھائے جاؤ گے برہنہ ہوگے کوئی لباس نہیں ہوگا بغیر خطنہ کے ہوں گے وہ منظر سامنے رکھیں اور پھر صبح سے شام تک میری روٹین دیکھیں یہ کب تک چلے گی حکومت کب تک چلے گی یہ چدراہت یہ سیاست آدمی کو فالج گر جائے سارے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں ساری سیاستیں ختم ہو جاتی ہیں ہائے ہائے وہاں اوپر رب نے ایک ایک لمحہ زندگی کس نے دی ہائے ہائے اولاد کس نے دی وہ پوچھے گا اپنے بچوں کی تربیت کریں گھر کا نظام بدلیں کوئی بدلے یا نہ بدلے میں تو بدلوں میں تو اپنے آپ کو ٹھیک کروں جو کھلا رہا ہوں ان کو پلا رہا ہوں پہنا رہا ہوں چیک کروں حلال ہے اور اپنے پوچھنا ہے کل قبروں سے اٹھنا ہے تیاری کیجئے میں دیکھتا ہوں دن رات ہم سفر میں ہوتے ہیں بڑی بڑی کانفرسیں ہوتی ہیں اور جلسے ہوتے ہیں یہ کوئی جلسے کا خطبہ نہیں یہ جمعہ ہے دھولائی ہے اپنی تیاری ہے مجھے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے آپ نے اپنے نفس کی صفائی کرنی ہے دیکھئے صبح آپ اٹھے میں اٹھا قرآن مقدس کی آج صورت القحف کی ہم نے تلاوت کیے اپنے آپ سے پوچھ لی دس آیتیں جو پہلی یاد رکھے گا پیغمبر سچے کا فرمان ہے دجال کے فتنے سے اللہ اسے محفوظ کر دے گا مجھے اپنی پوری فیکٹری کا ایک 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 ایٹم یاد ہے یاد نہیں تو یہ دس آیتیں یاد نہیں ہیں فجر کے بعد مجھے یہ آدھا پارہ صورت القحف پڑھنے کی توفیق نہیں ہے میں مسلمان ہوں یہ رب کا کلام جو میرے لیے رب نے بھیجا ہے آپ کے لیے بھیجا ہے ہر بندے سے یہ مخاطب ہے اور پوچھ رہا ہے تو نے مجھے پڑھا ہے قرآن کل اللہ کے پاس جا کر کہے گا یا اللہ یہ تیرے بندوں نے مجھے پیٹھ کے پیچھے پھیکا ہوا دیکھئے مقدمہ لڑتے ہیں دو آدمی مقدمہ لڑتے ہیں کبھی وہ جی جاتا ہے کبھی یہ جیتا ہے جب ہم وہاں جمع ہوں گے ایک فریق یہ قرآن ہوگا یہ مقدمہ ہم پر کرے گا یہ کلام رب کا ہے بتاؤ اس کا مقدمہ سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا سچا ہوگا سچا ہوگا کوئی زندگی میں تبدیل ہی آئے کسی کو آئے یا نہ آئے میں اپنے آپ کو بدلوں میں مسلمان ہوں میں نے مرنا ہے پیغمبر کے نام ہے گھاشر اور کل میں نے وہاں پر کھڑا ہونا ہے تو کم از کم میں نبی کے جھنڈے تلے جگہ تو بنا سکوں اتنا تو ہو جاؤں کوئی جھنڈا نہیں ہوگا پیروں کے فقیروں کے یہاں ہزاروں سیکڑوں لاکھوں جھنڈے ہیں مختلف لباس مختلف چپ لیں ہر دربار کی مقبر وہاں ایک ہی جھنڈا ہوگا اور وہ میرے محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم اب فیصلہ کر لے اس کے نیچے مجھے جگہ ملے گی میری نماز محمدی ہے میری تجارت محمدی ہے میری گفتگو محمدی ہے میرا کاروبار محمدی ہے فیصلہ کر اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کر انشاءاللہ جگہ ملے گی اور اگر نہیں میں اپنے بابوں اور خاندان کی نمازیں پڑھ رہا ہوں اور نبی کا ہے مقام کی مجھے خبر نہیں ہے جھنڈے کے نیچے جگہ کہاں سے آئے گی کون بلائے گا اور کون پکارے گا نمبر پانچ وَأَنَ الْعَاقِبُ اور یہ آخری بات وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌ عاقِب کا معنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ ہو کوئی نبی نہیں کوئی ایسی ذات نہیں جس کی اتباع کی جا سکے میں آخری پیغمبر قُلْ يَا أَيُّهَ النَّاسِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا میں آخری پیغمبر میرے بعد کوئی نبی نہیں گیا یہ جتنے یہ دجال اور قذاب ہے مسیلما قذاب آیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات کی آپ نے اسلام پیش کیا اس کے اوپر سترہ آدمیوں کے ساتھ آیا تھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں آپ رسول لیکن آپ کے بعد حکومت مجھے دے دیں آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی فرمایا یہ چھڑی بھی نہیں دیتا چھڑی بھی نہیں دیتا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اس کے یہ واپس سلا گیا یہ ماما میں واپس سلا گیا وہاں سے اس نے دو سفیر بھیجے دو سفیر بھیجے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملقات ہوئی آپ نے پوچھا کیا تم گواہی دیتے ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں مسلمہ قداب اللہ کا نبی ہے آپ نے فرمایا سفیر قتل نہیں ہوتے اس جرم میں میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا تم بچ اس لئے کہے ہو کہ تم سفیر ہو سفیر کو قتل ہی کر سکتے عام قائد ہے زمانہ جاہلیت سے سفیر کو قتل نہیں کر دے ورنہ میں تمہاری گردنیں کاٹ دیتا کہ تم میرے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو یہ احمدی اور یہ مرزہی یہ جتنے جماعتیں ہیں یہ مرتد ہیں ان کی گردنیں کٹیں گے پیغمبر کی صدیت کے تحت وانالعاقی الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيًّنُمُ میرے بعد کوئی نبی نے وہ واپس جلے گئے اس نے برا ایک گروب بنا لیا برا گروب بنا لیا رسول اللہ صلیم نے کیا فرمایا اے مسلمہ تیرے بارے میں اللہ نے مجھے خواب میں بتلا دی ہے خواب کیا ہے کہ میرے پاس دنیا کی بہت بڑی مال میرے پاس دھیر ہو گئے ہیں اور دو سونے کے کنگن وہ میرے ہاتھوں میں آگئے ہیں اور میں ایک ناپسندیدگی کا ادھار کر رہا ہوں اور مجھے کہا گیا اس پر فوق مارو میں نے فوق مارے وہ دونوں اڑ گئے ہیں فرمایا رسول اللہ صلیم نے اے مسلمہ تُو وہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے مجھے بتلا دیا تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا پھر واشنے جس نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تھا اس نے مسلمہ قذاب کے ٹکڑے کر دی دو یہ جو خواب میں دو دکھائے گئے تھے کنگن ایک مسلمہ قذاب ایک اسود عنسی یہ دو والعاقب اللہ لیس بعدہ نبی ایمان کا حصہ بڑھ جب نبی کوئی نہیں نبی کے بعد تو پھر نماز بھی نبی کے علاوہ کوئی نہیں ایمان کا حصہ بنا ہے ماننا یہ ہوتا ہے خالی ان کی طرح نہیں جو یہ مانتے ہیں نام نبی کا لیتے ہیں طریقہ کہیں اور سے لیتے ہیں صوفیت تصفف کہیں اور سے لیتے ہیں نتیجہ دن شرک کے گڑے میں گرے ہوئے ہیں اللہ کریم پیغمبر کہ جو یہ پانچ نام ہیں اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فر الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حادیلہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعہ وكل بدعہ دلالہ وكل دلالة في النار اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وإنك حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید یہ اعلان ہے 29 نومبر بروس سنوار بعد نمیاد اشہ جامعہ مسجد اہل ادیس ڈھوڑی سٹریٹ مجاہد روڈ سیال کوٹ وہاں پر ایک درس قرآن ہے ہمارے عالمی شہرت یافتہ خلید الرحمن جاوید حفظ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بدون حیاتک وہ تشریف لا رہے ہیں احباب شرکت فرمائے اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ مید الاسلام والمسلمین اللہ منصر المجاہدین فی کل مکان اللہ منصر المواحدین فی کل مکان کیا جیت اچھ یہ بند کرنا چیز اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ منصر انتا شافی انتا الکافی لا شفا الا شفاوکا شفا لا يغادر ساقاما ادھی بالبعث رب الناس بچو انتا شافی لا شفا الا شفاوکا شفا لا يغادر ساقاما پچھلے ہفتے میری ساس والدہ وفات پا گئی تھی اللہ کریم ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا جو مواحدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا ہمارے حافظ دانیال بن سعدی جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے سچی بات ہے آج میں بڑا ہی خوش شبہ ہوں میری وہ محنتیں آج رنگ لائی ہیں جو اس خاندان کے ساتھ میرا بھائیوں کا تعلق ہے اللہ کریم اس حافظ دانیال کو دین کا علم بنا بعمل بنا سندل فیملی میں اللہ سہل اولاد پیدا فرما مازن شان کو بھی اللہ حافظ قرآن بنا اور ردوان سندل حفظ اللہ تعالی کو بھی نیک سہل بیٹا عطا فرما مولا کریم جو پانچ نام حدیث میں پیغمبر علیہ السلام ان کی جو شرح بیان کی ہے خطا ہوئی اللہ تو معاف فرما اور جو کتاب سنت کے مطابق ہے وہ قبول فرما اقول قول ہادا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلم موسیقی موسیقی